بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چپس بکرم کے اوپر مارکنگ کریں گے یہ کوئی بھی آسانی سے بنا لے بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے بگنر بھی ایزی بنا سکتے ہیں اس کو ہم نے پہلے چڑھائی نیک کی رکھنی ہے 3 انچ ایک نشان 3 انچ پر مارک کریں گے اور اس طرح ترچہ کر کے رکھتے ہوئے 6 انچ 7 پوائنٹ پر دوسرا نشان مارک کریں گے ہم اور اس کا ایک بوکس بنا لیں گے بوکس بنا کے شیف بناتے ہوئے آسانی رہتی ہے اس طرح بوکس بنا کے اب ہم اس کو شیف دیں گے یہ پان نیک بنائیں گے کسی بھی سوٹ پر بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور خاص طور پر بزرگ خواتین بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس طرح کے راؤنگ نیک یا ہلکی سی شیپ والے نیک ریزائن کو ایک انچ باہر رکھتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور ایکسٹرہ کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیں گے نیک کو بنانے کے دونوں طریقے یوز کے جا سکتے ہیں اس کو شیٹ کے اوپر بھی پیسٹ کر کے بنایا جا سکتا ہے اور ایکسٹرہ کپڑے کے اوپر بھی ہم اس کی ایکسٹرہ کپڑا کٹنگ کر کے سینٹر کا نشان لیتے ہوئے ہم سلائس سکارٹ کریں گے یہاں سے ہم اس کو باہر والے سائڈ سے فولڈ کر لیں گے بڑے بکھی کے ساتھ یہ سلائی تگاہ لینے سے بلکل ایزی گلہ بیٹھ جاتا ہے فولڈ کرتے ہوئے بعد میں مشکل نہیں ہوتی اس کی سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اور فرنٹ سائڈ شرٹ کی رکھ کے سینٹر سے پہلے سلائی لگائیں گے اور پھر باکھی سلائی کمپلیٹ کریں گے یہ بنا ہوا لگتا بھی بہت خوبصورت ہے اور آن فیبرک پہ ایزی رہتا ہے کٹ والے گلے کی نسبت آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں یہاں پہ ہمارے سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے کپڑے کی ایکسٹر کی کٹنگ کریں گے کپڑے کی کٹنگ کر کے کٹ کا نشان لگا لیں گے اس طرح ہمیں مولنے میں آسانی رہے گی اور سلوٹے نہیں آتی اس طریقے سے اس کو بیک سائٹ پہ فول کر کے ہم ترپائی کر لیں گے ترپائی کرنے سے سپائی زیادہ آتی ہے یہ تو نیکھ ہماری تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا دیکھتے رہے ہیں یمناس کٹنگ سٹیچنگ سبسکرائب کریں چینل ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کریں پیارا سکون ٹینکس پار موچنگ رکھی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی